ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو بھی مبارک بنا دیا تھا کیونکہ نبی پاک کی صحبت میں جو رہے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرتا اس کے دل میں اللہ نے ابو حریرہ کی محبت بھی داخل کر دی حدیث سے محبت کرنے والا کبھی ابو حریرہ سے نفرت نہیں کر سکتا میں نے ایک غالی رافی کو سنا وہ کہتا ابو حریرہ یہ پیاز بیچنے والا ہے میں نے کہا افسوس وہ دن آئے گا اللہ کی عدالت قیم ہو جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعویٰ کریں گے اور یہ اللہ کی عدالت اللہ اس دن انصاف کر دے گا وہ تو کہاں کرتے تھے میرے ساتھی انصار یہ کام کاج کرتے ہیں لوگ بزاروں میں تجارت کرتے ہیں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں میری کوشش اول آخر جو آپ کی زبان مقدس سے بارنے تو اس کو نوکے کلم پر لگ اس کو محفوظ کر لوں ابو حریرہ نے یہ حدیث کہ حجاز میں آگ لگ جائے گی اپنے شگردوں کو بیان کی ان کے شگردوں نے اپنے شگردوں کو چلتے چلتے بعد حضر روایت امام بخاری اور امام مسلم تک جا پہنچیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کر دیا امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کر دیا اور بخاری مسلم متداول کتابیں ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں حدیثیں کہ حجاز میں آگ لگے گی لیکن آگ نہیں لگی معاملہ تو تین سو سال تک چلا گیا چار صدیہ بیٹ گئی آگ نہیں لگی پانچ سو سال گزر گئے لوگ حدیث پڑھتے ہیں مدینے میں آگ لگی گی لیکن آگ نہیں لگی چھے سو سال گزر گئے چھے سو پیتیس ہجری میں آگ لگی مدینے کی وہ جلی بونی زمین آج بھی پتہ دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث سچی ہے جبل محروب تو میں نے آپ بھی آنکھوں سے دیکھا جلہ بھنا پہاڑ مدینے کے حرم سے بہر وہ آگ لگی تھی زمین کا سینہ بول بول کر کہتا ہے آسمان اس بات کا شہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اہد پہاڑ پر کھڑے ہیں ساتھ ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں اہد جنبش میں آ گیا ساڑھے سات کلومیٹر لمبا پہاڑ حرکت میں آ گیا تھر تھرانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ یہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں یہ عظیم و شان پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی فرمایا اہد رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں چشم فلک نے دیکھا عمر بھی شہید ہو گیا تو عثمان بن افان بھی شہید ہو گیا